اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ برین مسالہ یعنی بھونے مگز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیگی ریسپی ہے آپ اسے ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے لیے ہم پہلے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھینس کی تین مگز بڑے سائز کے میں یوز کر رہی ہوں تین پاؤ پیاس 1.5 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ پندرہ عدد ہری میرچ 1 ٹیبل سپون سرک میرچ دو بڑے سائز کے ٹماٹر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون حلدی پرائی کے نیچے میں نے فلیم اون کٹ دی ہے اب میں اس کے اندر کوکنگو ہی لیٹ کروں گی ایک بڑا مگ جب تک یہ گرم ہوتا ہے تب تک میں ٹماٹر کو اور مرچو کو گرینڈ کر لوں گی اچھے سے کوکنگو ہی گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی ساری پیاز ایٹ کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے بھون لیں گے پہلے اور اس کے اندر ہم اس کے اندر باقی سپائس ایٹ کر دیں گے پیاز کا کلر میں نے لائٹ براؤن کر دی ہے اب میں اس کے اندر ٹماٹر اور مرچو کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھے سے میں میکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر ساراک مرچ آتھرک لسن کا پیسٹ پیسوی ہلتی اور نمک ایٹ کر کے اسے اچھے سے میکس اپ کر لوں گی اگر آپ کو ادرک اور مرچیں ایسے ہی پسند دو تو آپ اسے بغیر بھی اس کا پیسٹ اپنای یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس مسالے کو اچھے سے پکنے کے لیے کور کر کے لکھ دوں گی مسالے کو میں نے اچھے سے کور کر کے لکھ دیا تھا یہ بھونکے تیار ہے اس کا کسی موئل دیکھیں اوپر آ گیا ہے اب میں اس کے اندر مگز ایٹ کر دوں گی مگز ایٹ پھننے کے بعد اسے پہلے میں اچھے سے میکس کروں گی اور اسے اچھے سے میکس پھننے کے بعد ہم اسے بھون لیں گے اچھے سے بھون لیا ہے میں نے اسے اب میں اسے مزید تھوڑ دیر پکنے کے لیے رکھ دوں گی لوہ فلیم پہ پھر ریکھیں اس کے پیسٹیز الگ لگ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ بھونکے تیار ہے اب میں اس کے اوپر کسوری سوکھی میتھی ایٹ کروں گی اور سوکھی میتھی ایٹ کرتے ہی اسے فورن میں کور اپ کر دوں گی خوش بھوگ لیے اور فلیم میں اس کے نیچے بند کر دوں گی بھونے اوپے مگس کی ریسیپی بن کے تیار ہے آپ اسے ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی